گوڈ مارننگ اٹھ جائیں صبح ہو گئی ہے میرا بیٹا بھی جا گیا گوڈ مارننگ اٹھ جاؤ آجو 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 دونوں میں ناشتہ بناتی ہوں اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم ٹھیک ہیں شکر الحمدللہ اور بیدہ کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنی سنڈے کی روٹین شیئر کریں گی اور سنڈے والے دن ہمارے گھر میں پراتھے ضرور بنتے ہیں کیونکہ عام دنوں میں میرے حسن میں جلدی جانا ہوتا ہے کام پہ اس لیے میں سنڈے کو آرام سے لاشتہ بناتی ہوں اور کافی عرصے سے سنڈے کو ہم لوگ بائی والے پراتھے کھاتے ہیں اب ایک دن میں پراتھے کھانا کوئی نقصان دے نہیں ہوتا ہر بندے کا پراتھے بنانے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے بناتے ہیں میں تو بال والے پراتھے ہمیشہ ایسے ہی بناتا ہوں پہلے روٹی بناتی ہوں پھر اس کے اوپر دیسی گھی یا پھر بطر لگاتی ہوں پھر اس کے اوپر خوش آرتہ ڈالتی ہوں اور روٹی کو فولڈ کر کے اس کا بائی بناتی ہوں اور اس کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے ایسے گول گول بنا کے دوبارہ سے پیڑا بنا لیتی ہوں آپ نے میری پچھلی روٹین کی ویڈیو کو بہت پسند کیا ہے تو اب میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ساری روٹین شیئر دیا کروں ہاں جی تو میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہر سنڈے کو میں پراتھے بناتی ہوں لیکن یہ والا سنڈے میرا حراب ہو گیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارا گیس ہتم ہو جاتا اور اس طفعہ مجھے پراتھے الیکٹرک سٹوف پر بنانے تھے اور الیکٹرک سٹوف پر میں صرف انڈے بوئل کرتی ہوں یا پھر کبھی کبھار چائے بنا لیتی ہوں ادروائز اس کو یوز کرنا ایزی نہیں ہے میرے لیے اور نہ ہی مجھے اتنا پسند ہے کیونکہ اس پر چیزیں جل جاتی ہیں اس کا یہ تین ہے کہ اگر ہیٹ تیز ہو جائے چیزیں جل جاتی ہیں اور اگر ہیٹ آہستہ کرو تو چیزیں پکتی نہیں ہیں اس لیے شاید ہیٹ منٹین کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس لیے میرے لیے بہت مشکل ہوتا اور جو کام میں پندرہ سے بیس ملت میں کار لیتی کی وہ مجھے کموں میں آپ یقین کریں گے ایک سے دیر دھنکہ لگا بہت ہی مشکل سے میں نے پراتھے بنائے اور اب میں اپنے لیے انڈے میں مینے لگی انڈے میں ہمیشہ دیسی بھیلے بناتی ہیں اگر وائز میں دپل میں مجھے اچھے لگتا ہوں اور میں ہمیں اوئل میں مجھے اچھے لگتا ہوں اور اس سے اتنی گنگی سمیل آنے سے رہے گا کیا کہ میرا دلی نہیں کرتا کھانا تھا انڈہ پراتھا بناتے اب میں چائے بنا رہی ہوں چائے بھی آلماسٹ زیادی ہے اب بس میں ان کو کپس میں ڈالیں گے ہم سب کھانا اکٹھے کھاتے ہیں چاہے وہ بریکفرسٹ ہو دن کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو ناشتہ ہم نے کھا لیا اور اب میں برطن داؤں گی برطن کافی زیادہ اکٹھے ہو گئے تھے کچھ فریج کے تھے کچھ مایکرو ویر کے تھے سنڈے کا دن بہت ہی لیزی ہوتا ہے اس میں کچھ بھی کرنے کو دل میں ہی کرتا ہے لیکن آج کا سنڈے جو تھا وہ میلے سے چاہتا تھا بہت ساری چیزیں میں نے سوٹا ہی چینکے جو میں نے کرنی ہے تو وہ میں آسا آسا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ تین چار دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے تو زیادی بات ہے کہ رمضان میں سے اور انرجی ڈاؤن میں بھی ہوتی ہے بندہ کچھ بھی نہیں پائزتا جو کام بنے پہلے کر لے وہ زیادہ بہت ہے